اس گھر میں چھے لوگ رہتے ہیں ان میں سے تین اس وقت پہلی منزل پر آئیسولیشن میں ہیں اور باقی تین دوسرے فلور پر کورنٹین میں ہیں اس وقت ہمارے گھر میں حالات کچھ ہی ہوئے کہ جو زلفی بھائی ہیں عدیلہ بھائی ہیں آیان ہیں اور نائمہ ان کے کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکے ہیں تو نائمہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی وہ اپنے گھر میں ہے لیکن وہ ادھر آئیسولیشن میں ہیں اور باقی تین لوگ جو ادھر ہیں وہ پہلے فلور پر آئیسولیشن میں ہیں اور میں امی اور ابو بکر کورنٹین میں ہیں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے تو مطلب آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ کو پرشانی ہوتی ہے لیکن جب یہ آپ کے گھر تک پہنچتی ہے تو پھر فیلنگز کچھ اور طرح ہوتی ہیں تو جن کو کرونا ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا کیا حفاظتی تدابیر احتیار کیے جا سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے ہماری فلورز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مطلب ہم سیکنڈ پہ ہیں وہ فسٹ پہ ہیں تو اس لیے تھوڑا چل رہا ہے ورنہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر ایک ہی فلور ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ان کی چیزیں الگ سے ہیں ہماری چیزیں الگ سے ہیں اور حفاظتی تدابیر جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کو بنانے کا ایک بنیادی مقصد بھی ہے وہ یہ کہ آج کل میڈیا میں بھی بہت آ رہا ہے اور ہم سن بھی رہے ہیں کہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ان کو کوویڈ نائنٹین یا کرونا ہو گیا ہے اس کے وجہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے لوگ سمجھیں گے کہ گلتی ان کی تھی اور یہ کہ انہوں نے اس وبا کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے وغیر وغیر کچھ بھی ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں لیکن ایکشلی یہ شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے عمومی طور پر دیکھا جائے تو مطلب یہ چھوٹی سی کسی بھی وجہ سے آپ کو لگ سکتا ہے ہاں اگر آپ جو حفاظتی تدابیر آپ کو ایڈوائزری بھی دے گئی ہے جن چیزوں سے آپ کو روکا گیا ہے اگر آپ وہ جانبوچ کے کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر ضرور شرمندہ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کی گلتی نہیں ہے تو پھر آپ کو شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے گرمات ایکشلی یہ حساب تھا کہ ہم میرے حال میں پچھلے کتنے مہینوں سے کسی فنکشن میں نہیں گئے نہ ہمارے گر کسی کو انوائٹ کیا گیا ہے نہ ہم کسی کے گر گئے ہیں صرف گر والے جو اپنے بہنبائی ہیں وہی ہوتے ہیں ہمیشہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے جو ہیں وہ کام پہ جانا ہوتا ہے ہم نے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنی پڑتی ہے ان کو جو کام پہ جاتے ہیں اور ہم میں سے تقریباً سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایسے پروفیشنل سے مبستہ ہیں جن میں آپ کی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آپ اس کو روگ نہیں سکتے اس میں آپ حفاظ سے تدابیر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں ایک چھوٹی سی گلتی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ جو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہوتا ہے وہ سارا ہتم ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہم نہیں پتا کہ یہ جو وبا ہے یا یہ جو وائرس ہے یہ کہاں سے لگا ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے تو ہم جو تین لوگ ہیں باقی ابو بھکر امی اور میں ہم ابھی تک ٹھیک ہے امی آج گئے ہیں اپنا ٹیسٹ دینے تو ان کا جو رزلٹ ہے وہ کل آئے گا انشاءاللہ تو آئی ہوپ امی کے لیے ہمیں کافی پرشانی ہیں تو امید ہے کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اویرنس پہلانا بھی ہے اور جو ایک شرمندگی کی چھاپ لگا دے گئی ہے اس مرض کا شکار ہونے والے پہ وہ ختم کرنا بھی اس ویڈیو کا دنیا دی مقصد ہے اب ظلفی بھائی اور عدیلہ بھائی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور وہ کچھ علامات اور جیسا انہوں نے فیل کیا وہ بتائیں گے تو یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوگا لیکن جانے سے پہلے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کمپیٹیبل ہیں جو دینے میں جی ہاں جی آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ دونوں کے اب کافی بہتر رکھانے سے آپ تو تو کتنے دن ہوگئے ہیں ایکشلی آپ کو علامات ظاہر ہوئے ہیں سب سے پہلے ہو جی علامات ظاہر ہوئی تھیں اور بدھ کے دن سے اور بدھ جمعیرات جمعہ ہفتہ آجتوار یہاں سے زیادہ مشکر جو دین تھا وہ جمعہ کا دین تھا جمعہ کا دین تھا تو آپ علامات کے بارے میں کچھ بیتانا چاہیں کہ کون سے علامات ظاہر ہوئے ہیں ان کا تو سب سے پہلے بخار ہوا ہے اور بہت تیز بخار ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈاؤٹ ہوا تھا لیکن تیز بخار اور ٹھنڈ اور اس کے بعد پھر جس میں درد ہوا تھا تو اب بھی ان کو آکے زکام لگا ہے جبکہ میرا یہ ہوا تھا کہ مجھے جس میں درد ہونا شروع ہوا تھا اور انرجی نہیں ہے میرے میں بلکل بھی نہیں ہے تو ان کو پہلے سٹارٹ رہا ہے بودھ کو اور مجھے جمعہ کو سیمٹمز آنا شروع ہوئی ہیں جس میں درد ہو رہا ہے بلکل ہمت نہیں ہے بخار ہے ٹھنڈ ہے پھر کبھی گرمی لگتی ہے پسینہ آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلق کافی سخت ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں عام نزلہ زکام سے جا بخار ہوتا ہے ہاں یہ بہت سخت ہے جیسے میری آج کی رات بہت مشکل گزری ہے میں تکلیمت ساتھ جا کے گزاریا ہے کیونکہ میرے جسم میں بہت زیادہ درد تھا اور ایسا تھا جیسے عجی طریقے کا درد تھا تو کیا آپ کو کچھ سپیچل میڈیسین ملی ہیں ڈاکٹر کی طرف سے نہیں لیکن یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کیا آپ ریسپ کرو ویٹامینز لگو فروٹس کھاو اور اپنا کھانا ٹھیک لکھو ہم کہتے تو ہنکے کھاؤ اور ہمارا دل نہیں کر رہے ایکچلی کھانا کھانے کا لیکن میں فیل کر رہی ہوں کہ جیسے آج سے بہت میری بہت تبیت خراب ہوئی تھی پوری گات بہت مشکل سے گوزری ہے لیکن میں جو فیل رہا تھا کہ میرا جو جس میں جتنا کمزور ہو رہا ہے تو میں نے اور اندوس لیا ہے تو اس سے مجھنا کبھی فرق لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی طاقتہ ہی تھی تو آپ کو ڈر لگا مطلب جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کو یہ کرونا لگ چکا ہے تو آپ کو ڈر لگا یہ نیچرل ہی ہے کیونکہ اس کے باہر میں اتنا طواس ہونا ہوا ہے اور اتنا کچھ بڑا ہوا ہے تو اس ٹائم ایک دفعہ شوق لگا اب بیرتے رہے کیونکہ مجھے لگتا ہے سب کو ایک دفعہ لگنا ہی تھا تو وہ جو لوگ فیس بک پہ اور ہر جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی خاص بیماری نہیں اور اتنی سخت نہیں ہے تو آپ ان سے اگری کریں گے یا نہیں نہیں آپ میرا نکال ہوں ان سے اگری کریں گے کیونکہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے بیماریاں انفلوینزا ہیں یہ ویسا نہیں ہے تو کر کے باقی افراد کو اس سے بچانے کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہمیں تھوڑا داک ہوا تھا کہ ان کو لگ رہ کے وائرس ہے تو اسی ریم ہم تینوں ایسولیٹ ہو گئے تھے ان کے ریزلٹ آنے سے پہلے ہمارے نیچے الگ سے واش روم ہے اور آیاں کا ایکچلی کامرہ اوپر ہے لیکن ہم اس کو بھی نیچے لے آئے ہیں اور جو کھانے پینے کا بھی ہے ہم نے اپنا چھوٹا سا مینی کچن جو یہاں کے اپنے اور جو کھانے اوپر سے آ رہا ہے کیونکہ کچن تو ایک ہی ہے لیکن وہ بھی ایسا ہے گلاوز بہن کے اور ماسک پہن کے بیچے آ رہا ہے اور ہم بھی اگر اوپر بھی نہیں جا رہے بلکہ ہم در احساس تک رہتے ہیں اگر ہم نے کچھ چیز دے نہیں ہے تو وہ بھی ہم گلاوز پہن رہے ہیں اور ماسک پہن کے جا رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ اور ساتھ دیکھنے والوں کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی گیٹ بیل سون شکریہ اور لوگ جائیں احوام پر کارمت ہیں کہیں گے یہ مہت سابق بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ایزی نہ لیں ضروری ہے کہ ایک تو آپ ریسٹ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا جو کھانا بھی ٹھیک رکھیں جیسے اب یہ اگر ٹھیک ہو تو شکریہ تو یہ مطلب پیریٹس کے سابق سے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی بہار تیز ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے تو اس طرح چلتا لگتا ہے تو تینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہم سے بات کی سب کے لیے ہماری طرف سے دعا ہے آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کریں تو آپ نے دیکھا کہ میں جب نیچے گیا تھا تو جو حفاظتی تدابیر ہے وہ پوری کر کے گیا تھا میں نے دستانے بھی پینے ہوئے تھے مسک بھی پینا ہوا تھا اور ہینڈ سینٹائزر جو ہے وہ ہر جگہ ہم نے رکھا ہوا ہوا ہم استعمال کر رہے ہیں اور میں ان سے مطلب تین چار میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس لیے صرف تین پانچ چھ منٹ کی ویڈیو ہوگی جو ادھر بنی ہے تو یہ حفاظتی تدابیر ضروری ہیں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہم ایک گھر میں رہ رہ رہے ہیں تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوش کر رہے ہیں اب نئیمہ جو اس گھر میں نہیں رہتی اس سے فون پر آپتہ کرتے ہیں فون کرنے کے لیے ہم احفاظتی انتظامات کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم نئیمہ علیکم اسلام کیسی ہو ٹھیک ہو آپ کیسی ہو بہت دن ہو گئے ہیں آپ سے ملاقات ہوئے کیونکہ آپ بیمار ہیں تو اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی سی الکی سی تھوڑی سی بات کر لے تو آپ تیار ہیں ہاں ہی میں بات کر سکتا ہوں تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے بہار اور باقی جو علاماتیں کرونا کی وہ اب ہیں یا نہیں کیسی ہیں ہاں ہی بہار تو بھی بھی ہے کرونا کی علامات وہ بھی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ہوا تھا ایکچلی فیملی میں جو کرونا ہے تو آپ تو کافی دن گزر چکے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ پانچوہ چھٹا اور ساتوہ دن جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے وہ پیک والا ہوتا ہے تو وہ دن تو ایکچلی گزر چکے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہتری نظر آ رہی ہے یا نہیں بہتری کا تو وہ نہیں پتا جب تک آپ پھارا ساتھ ای بکس لیتے ہو اس کا اثر ہے تو آپ لید بہترے رہتے ہو ٹھیک رہتے ہو لیکن جب اس کا اثر ہتم ہوتا ہے تو پھر آپ کے جسم میں خاص کر ہٹیوں میں بہت درت ہوتا ہے اور رات سے میری آنکھوں کی اور گالوں کی جو ہٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت ساتھ درت کر رہی ہیں بچوں کی کیا حالت ہے اس وقت اللہ کا شکر ہے بچے ٹھیک ہیں بچے ٹھیک ہیں میں اس دن سے ان کو اپنے سکارت دور کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے بچوں کو پہلے ہو چکا ہو ان کو زیادہ علامات ان میں نظر نہ آئی ہوں اور وہ بہتر ہو گئی ہوں کیونکہ بچے عمومن اتنے زیادہ بیمار نہیں ہوتے اس سے اس کے بعد میں اختیار کے طور پر گھر میں بچوں بچے پاس ہوں تو پھر میں یہ پینے رکھتی ہوں اور ساتھ میں دستانے میں پہلے ہوں کھانا بھی میں اسی طرح بنا رہی ہوں کہ یہ پین کے اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ عام نظلہ زکام کی طرح ہے تو آپ اس وقت سے اگری کرتی ہو یا نہیں نہیں عام نظلہ زکام نہیں ہے یہ بہت سخت ہے یہ جو کہتے ہیں کہ کرونا کوئی نہیں ہے کہاں نظر آتا ہے وہ جن کو ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کرونا ہے اپنے اندر آپ کے جسم میں کیا کر رہے ہیں چلیں بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کی آپ کو خدا جلدی شفاہ دے اور جلدی انشاءاللہ ہم سب دوبارہ ملیں گے بیٹھیں گے اور گپے لگیں گے پہلے کی طرح تھنکیو اسلام علیکم امی آج آپ بریانی بنا رہے ہیں اور پہلی بارا بریانی بنا رہے ہیں اچھی بنے گے لیکن ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بیٹھیں آگے اور پھر بات کریں اچھا ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتیں کہ آج آپ ٹیسٹ دے کے آئی ہیں تو کیسا لگا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ناک میں گساتے ہیں کافی تو درد ہوتا ہے یا مطلب بڑا جیب لگتا ہے کوئی منو تھوڑی جی انجام اچھا ہوتی ہے لیکن کونی خطرناک جیڑا لوگا دینے بھی اچھا ہوتی ہے جب ناک میں گیا پھر بھی درد نہیں نہیں پھر تھوڑا سے ایسے کیوں بھی تھوڑی دین آنیا اچھا نہیں ہوئی ہے لیکن من پتہ بھی نہیں لگا انہیں پھٹا پھٹا کر کے پاس ہو گئی ہے تو صبح آپ کے ٹیسٹ کرزلٹ آئے گا تو آپ کو ڈر لگ رہے یا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے جب باقی لوگوں کو جیسے زلفی بھائی عدیلہ بھائی وغیرہ کو نایمہ کو پتہ چلا کہ وہ پوزیٹیو ہیں تو آپ کو ڈر لگاتا پرشانی ہوئی تھی پرشانی ہوئی ہے اس گلے پہ حضر عزت تھوڑی دین آنانوٹ اور بھی بھماری ہے اس پر سے شکریہ اللہ دا کہ اونو ٹھیک تو باقی مطلب ہم جو تین لوگ اوپر ہیں میں ابو بکر اور آپ ہم سیکنڈ فلور پہ اس وقت قید ہیں ایک قسم کے تو کیا حفاظتی تدبیر کر رہے ہیں اپنے مدود بڑی فادت کر رہے ہیں کہ انہاں کو لے نہیں انہاں میرے نجا لے تھلے کھانا دین جانا ہے آپ ہمی اپر بکر جاندے ابھی دستانے پین کے موہتے مسک پا کے پھر جاندے آکے اٹی بیک سارے کنڈے ہیں سب چیزان میں اٹی بیک لہس انڈے ہیں میں میں سو پھین دے اٹی بیک ماری ہے سارے اپرات مدے ہیں ماری میزان شیزہ کورسگا سارے آدمانی ٹھیک ہے ہمیں اتنی اپنی تیارت کر رہے ہیں اور دے باقی اللہ دے ذات رکھی اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے نائمہ کو فیل ہوا جیسے زلفی بھائی کو اور عدیلہ کو فیل ہوا جب وہ جب پوزیٹیو ہیں جب وہ بہار ہے ان کے لئے سب کچھ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ کوئی حاصل بیماری نہیں ہے مطلب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ایسے لوگوں نے باتے بنائی ہوئی ہیں تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں ہاں نیویس کال دینی اگری کرانا دی اس لئے کہ یہ جڑی بھماری ہے اور بھماری ہی انتی ہے ہمیں تھوڑی اچھڑا ان یہ بندے نوں نزل آز کام لگتا ہے تو اندھے ناروی بندے نوں بخار ہندہ ہے تکلیف تمسوس ہونتی ہے ہمیں لیکن یہ اس تھی زیادہ تکلیف ہے کیونکہ میں پتا لگیا کہ ذلفکار کو نوں پتا لگیا یہ تکلیف ہے کہ دلہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے دو دن اس میں نہیں آئی لیکن آج جس میں جس میں ڈرد ہے انہوں بھی تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف ہے یہ بندے جڑی کہنے کہ ایک رونا کوئی چیز نہیں آئے اس گل میں نے من دی ہماری ہے جڑی رابتی طرف ہوں آئی ہے لیکن ایک ہے صحیح ہے ایتنا تکلیف بھی ہندی ہے بندی بھی ہے اپنی تیارت کرو تو آپ کو اس وقت مشکل ہو رہی ہے مطلب جیسے ان کے لیے بھی کام کرنے کے لیے جو نیچے اس وقت آئیسولیٹڈ ہے ان کے لیے کھانا بنانے میں ان کو یہ ساری چیزیں جو فاصلتہ دبیرہوں کرنے میں مطلب ایکسٹر ہے نیے فٹ ہے تو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں نہیں میں نے مشکل ایتنا نہیں لگ رہا کیونکہ میں اگر کر رہا ہے یا کرنی یا کام اس سے طرح برابر میرا کام جا رہا ہے میں نے کوئی پرابلم نہیں کوئی مشکل نہیں میری دعا ہے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہم سے باپا ہے تو یہ اببکر ہے جو اس وقت کھانا ان کو نیچے دینے جا رہا ہے اور باقی جو ان کو سمان یا چیزیں پہنچانی ہیں یا وہاں سے لے کیا نہیں ہے تو یہ اببکر کام کر رہا ہے تو مشکل لگ رہا ہے آپ کو یہ سب کرتے ہوئے اتنا ہاس مشکل تو نہیں لگ رہا لیکن ٹھیک ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے ہاں ڈیوٹی بن جاتی ہے تو بورنگ لگ رہا ہے گھر میں رہا نا بورنگ لگ رہا ہے ابھی دو دن ہوئے دو دن ہوئے دو تین دن ہوئے لیکن بورنگ ہو جاتا ہے بورنگ اس لئے کہ ہم سراغ کے بے نہیں سکتے ہیں ہاں سارے بکھو بکھو گیا رہا سمزاک نہیں جگتے ہیں کیونکہ ہماری یادت ہے کہ ہم سارے گھر میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو وہ اب نہیں ہو پا رہا ہم بس تین لوگیں اوپر تو تھوڑی سی ہو جاتی ہے بوری کیونکہ وہ تھلے بجے نے اوپر آسکے دینے اس واسے انہوں میں پرابلوں میں مہربانی یا آپ ڈرنے کرتے آئے ہو ویڈیو میں تو یہ انفرمیشن تیکشلی کافی زیادہ ہر جگہ موجود ہے کہ آپ کرونا سے کیسے بچ سکتے ہیں جو حفاظتی تدابیر ہیں کرونا ہونے سے پہلے لیکن اگر آپ کو کرونا آجے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے یہ مطلب وہ تجھلے ٹھیک ہے کہ آپ دوسروں سے نہیں ملیں گے اور ملاقات نہیں کریں گے یہ وہ اس طرح آئیسولیشن میں رہیں گے لیکن آپ خود کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں شاید زیادہ معلومات اس طرح نہیں ہیں لوگوں کے پاس تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ سے بات کرنی پڑے گی تو ہم ابھی بات کریں گے نوروے کے سب سے مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر وسیم زاہد بھائی سے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم مسیم بھائی کیسے ہیں آپ اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس ویڈیو کے لیے علیکم السلام منصور بھائی اور بہت بہت شکریہ ہے مجھے کال کرنے کا میرے سے بات کرنے کا میں تو ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو میں نے سنا تھا کہ آپ پاس میرے لیے کچھ سوال ہیں تو پلیز آپ پوچھیں بلکل جی سوال آپ کے لیے ہے اور کیونکہ ہمیں ایکسپرٹس کی رائے جائے تین سوالوں کے لیے تو آپ سے سوال پوچھے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو یہ ہے کہ یہ انفرمیشن لوگوں کے پاس آپ کافی ہے کہ ہم کرونا سے کیسے بچ سکتے ہیں مطلب کہ جب تک ہمیں یہ مرز لگ نہیں جاتا جب تک ہم ایفیکٹڈ نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کو لگ چکا ہو یہ مرز آپ کے جسم کے اندر یہ وائرس آ چکا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر تو آپ کو کرونا وائرس لگ جاتا اور آپ کا ٹیسٹ واپس پازیٹیو آتا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ کو گھر میں آئیسولیٹ کرنا ہوگا آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کلیر نہ کر دیں جب وہ کہیں کہ آپ باہر جا سکتے ہیں اور عموماً اس میں دس بارہ پندرہ دن تو لگی جاتی ہیں اس کے بعد آپ گھر سے نکر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کے ڈاکٹر کہیں کہ آپ گھر میں رہیں تو آپ کو گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا اور اگر ممکن ہے تو جو گھر کی دوسرے افراد ہیں ان سے بھی آپ کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہوگا اپنے کمرے میں رہیں اگر آپ کا اپنا بیتروم ہے تو اس کو استعمال کریں جب آپ نے کھانا کھانا ہو تو کوئی آپ کے دروازے پر کھانا چھوڑ جائے تو وہ بہتر ہے تو آپ بس کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ رہیں دوسرا یہ ہے کہ جو کورونا وائرس ہے جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کا اپنا کوئی علاج تو ہے نہیں تو آپ یہ کرسکتے ہیں کہ جو آپ کی سمٹمز ہیں آپ ان کو ریلیو کرسکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ بخار ہے تو آپ پیراسیٹا مول استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ آئی بیو پروفن استعمال کرتے ہیں آپ وہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ پیراسیٹا مول استعمال کریں بخار کو نیچے کرنے کے لیے دوسرا بہت ضروری ہے کہ آپ ریسٹ کریں جسم پہ بوجھ نہ ڈالیں اگزورشن آپ کو نہیں ہونی چاہیئے تو آپ آرام کریں اپنے بیڈ میں یا سوفا پہ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کھانا اور پینا اپنا ٹھیک رکھیں کیونکہ جب آپ کو ایک انفیکشن ہوتی ہے تو آپ کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا کھانا آپ ٹھیک ترہ کھائیں جتنا آپ سے کھا جا سکتا ہے ہیلتھی کھانا کھائیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پانی خوب پیئیں اس وقت تک پیئیں کہ آپ کا جو پشاب ہے اس کا رنگ لائٹ ییلو رنگ ہونے چاہیے اگر زیادہ گھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں پانی کی کمی ہے تو پانی آپ خوب پیئیں اور اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ کچھ کھا فنگ سیرپ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہے وہ علاج جو آپ اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے گھر میں آپ کر سکتے ہیں جی حسین بھائی تو آپ کے پاس اندازہ میں نے یہ لگایا کہ اس کا کوئی سپیشل علاج نہیں ہے تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جب بندے کو مجبوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے مطلب کہ کچھ ایسی حالت ہو جائے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے کیا کرونا کے میریز کیسی حالت ہو سکتی ہے؟ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود تقریباً آٹھ دس دن کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی سیچویشن زیادہ سویر ہو رہی ہے آپ کو آپ جو بخار ہے نیچے نہیں آرہا آپ کو خانسی زیادہ ہو رہی ہے اور خاص طور پر اگر آپ کا سانس بھاری ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے کانٹیٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک زیادہ سیریس نمونیا ہو رہا ہو اور اس کا علاج ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ سانس لینے میں دیکھتا ہے سانس لینے میں مشکل ہے اگر آپ تھوڑا سا کچھ کام کرتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے تو پلیز آپ انتظار نہ کریں اپنے ڈاکٹر سے جلد جلد کانٹیکٹ کریں ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے تو آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر فیس بک پر وارس اپ پر ہمیں کافی دیسی ٹوٹکیں ملتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں یہ پی لیں تو آپ کا جو کرونا ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کیا ان سے کوئی ہلپ ملتی ہے دیکھنے جہاں تک بات ہے دیسی ٹوٹکوں کی تو یہ ہے کہ وہ شاید آپ کو تھوڑا کچھ آرام دے سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے گلے میں درد ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ترسی گرم چائے پیئیں تو تھوڑا سا وقتی طور پر آرام آ جائے کچھ لوگ شاید پسند کرتے ہیں اگر خانسی ہو یا گلے میں خراش ہو تو تھوڑا سا چائے میں ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے وہ پی لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے تو جتنے بھی یہ دیسی ٹوٹکیں ہیں میرا خیال ہے زیادہ زیادہ آپ کو تھوڑا سی ریلیف تھی دیتے ہیں اور اس میں کوئی حج تو نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اصل ٹوٹمنٹ کو جو میڈیکل ٹوٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ملتوینہ کریں ان دیسی ٹوٹکوں کی خاطر یہ ٹھیک ہے آپ ساتھ میں تھوڑا ٹوٹکیں کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے باتیں بتائیں ہیں بخار کے لئے پیراسٹمول اور جب آپ کا سانس پھول جائے تو پلیز آپ ڈال کو کانٹیکٹ کریں یہ بہت ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریلیف کے لئے ٹھوڑے سے ٹوٹکیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں لیکن اصل جو میڈیکل ٹوٹمنٹ ہے اس کو آپ پلیز ملتوی نہ کریں تو اگر منصور بھائی بہت بہت شکریہ فون کرنے کا اور میری طرف سے آپ سب کو میں وش کرتا ہوں ایک سویفٹ ریکووری اور سٹیل گوڈ ہیلتھ اپنا خیار رکھیں اور میری طرف سے خدا حافظ بہت بہت شکریہ آپ کا حسین بھائی کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ٹائم نکالا It means a lot to me تو یہ تھی آج کی ویڈیو یا ولوگ یا جو مرضی آپ کہہ لیں لیکن یہ تھوڑی پرسنل ویڈیو تھی ہم نے اپنی اپنے گھر والوں کی جو مطلب اس وقت حالت ہے وہ آپ کے سامنے کھولی ہے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کا بنیادی مقصد جیسا میں نے ویڈیو آغاز میں بھی کہا تھا کہ اس کا مقصد awareness پھلانا ہے تو پلیز spread the message spread the awareness تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت ہیار ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اور آپ کی فیملیز کو اس بیماری سے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنی امان میں رکھیں تو بہت خوش رہی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی